تو سب سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اس نئی بیماری کے بارے میں یہ بیماری ایک وائرل انفیکشن ہے جو کہ ایک نئے دریافت شدہ وائرس جس کو ہم نوول کرونا وائرس کہہ رہے ہیں اور نوول کا مطلب ہے نیا تو یہ کرونا وائرس کی جو فیملی ہے جو آلریڈی نون ہے اور جس کے چار قسم کے وائرس آلریڈی ہمیں پتا ہیں یہ پانچوں نیا وائرس ہے اس فیملی کا یہ وائرس اس سے پہلے سارز اور مرز کی صورت میں بیماریاں پھیلا چکا ہے اور پھیلا رہا ہے تو یہ اسی طرح کا اسی نو کا ایک نیا وائرس ہے اس وائرس سے جو بیماری پیدا ہوتی ہے وہ بیماری لور ریسپیریٹری انفیکشن ہے یا آسان لفظوں میں چھاتی کی انفیکشن جو کہ نمونیا کی شکل اختیار کر لیتی ہے اور خاصی شدت کے ساتھ ہوتی ہے اس کی کوئی مخصوص علامات نہیں ہیں جس کی وجہ سے یہ کہنا مشکل ہے کہ کسی کو صرف اس کے علامات دیکھ کے یہ بتا جا سکے جی کہ اس شخص کو کرونا وائرس کی بیماری ہو گئی ہے دوسرے لفظوں میں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب تک اس بیماری کے وائرس کو لیبارٹری میں اس کی جانچ نہ کی جائے اور اس کو آئیسولیٹ نہ کیا جائے تو اس وقت تک ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہم یہ کنفرم نہیں کر سکتے کہ اس شخص کو کرونا وائرس کی ڈیزیز ہے جو علامات ہیں وہ وائرل انفیکشن کی عمومی علامات ہیں جس میں سردرد، بخار، خانسی، سانس میں تکلیف اور جو ہمارے نظام تنفس میں جب کوئی انفیکشن ہوتی ہے تو اس کی جو عمومی علامات ہوتی ہیں اسی طرح کی علامات ہیں یہ اب ثابت ہو چکا ہے کہ یہ بیماری جانوروں سے انسانوں میں منتقل ہوئی اور اب انسانوں میں ایک انسان سے دوسرے انسان میں کافی تیزی کے ساتھ پھیل رہی ہے ساتھ جنوری کو یہ وائرس چائنیز ریسرچرز نے آئیسولیٹ کیا اور اس کو یہ نام دیا دسمبر میں اس کے مریض آنا شروع ہو گئے تھے چائنہ میں دسمبر دوہزار انیس میں اس کے مریض آنا شروع ہو گئے تھے لیکن یہ پتہ نہیں لگ رہا تھا کہ کس وائرس کی وجہ سے لوگ بیمار ہو رہے ہیں تو ساتھ جنوری دوہزار بیش میں اس کو علیدہ کر لیا گیا لیبارٹری میں اور اس کو پھر ایک نیا نام دے دیا گیا تو انسان سے ایک انسان سے دوسرے انسان میں یہ ٹرانسمیٹ ہوتی ہے اگر کسی کو کرونا وائرس کی ڈیزیز ہے تو اس کے جو قریب لوگ ہیں خاندان کے یا اس جگہ پہ کمرے میں گھر میں آگنیزیشن میں تو ان کو اس چیز کا یقیناً خطرہ ہوتا ہے کہ ان کو بھی یہ ٹرانسور ہو جائے آخر میں میں جب آپ سے بات کروں گا احتیاطی تدابیر کی تو اس حوالے سے میں بتاؤں گا کہ ہمیں کیا میئرز لینے چاہیے اپنے آپ کو بچانے کے حوالے سے ایک نسبتاً جو ایک اچھی چیز جو ابھی تک کے تجزیعے کے مطابق سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ اس کا فیٹیلیٹی ریٹ جسے ہم کہتے ہیں آسان لفظوں میں کہ اگر سو لوگوں کو کرونا وائرس کی ڈیزیز ہے اور انہیں نمونیاں جیسی علامات ہیں تو ان میں سے اب تک کے جو ریسرچ ہے جن مریضوں کو یہ ہوا ہے بیماری کے مطابق یہ ایک بڑی نسبتاً اچھی بات ہے اس کے بارے میں گو کے بیماری میں شدت ہے یہ پھیلتی بھی ہے لیکن مرنے والوں کی شراب بہت کام ہوتی ہے اب تک آج صبح کے جو مارے پاس سٹیٹسٹکس ہیں ان کے مطابق چھ ہزار باون لوگوں میں اس کی تشخیص کی جا چکی ہے چھ ہزار باون سکس تھاؤزنڈ فیفٹی ٹو یہ پوری دنیا میں پوری دنیا میں اور ان میں سے تقریباً ننانویں فیصد مریض جو ہیں وہ چائنہ میں یہاں یہ بھی بتاتا چلوں کہ چودہ ملکوں میں چائنہ کے علاوہ یا چائنہ سے ملہکہ جو علاقے ہیں ان کے علاوہ تقریباً چودہ ملکوں میں مریضوں کی تشخیص کی جا چکی ہے جو کہ ایک فیصد ہے جو میں نے ابھی آپ کو بتایا کوئی چائنہ سے بار کسی شخص کی اگر تشخیص ہوئی ہے اس مرض کے حوالے سے تو اس کی موت واقعہ بھی تک نہیں ہوئی ساری اموات 132 کی 132 چائنہ میں ہوئی ہیں تو یہ چند ایک ضروری جو سٹیٹسٹکس ہیں یا معلومات ہیں اس بیماری کے بارے میں وہ یہ تھے اب میں تھوڑا سا آپ کو بتاتا ہوں کہ جب یہ بیماری ووہان کا جو شہر ہے ہو بھی صوبے میں چائنہ کے جب وہاں پہ یہ کیسز آنا شروع ہوئے تو چائنیز گورنمنٹ نے اب تک اس حوالے سے کیا کیا ہے چائنہ کی حکومت نے بہت زبردست اقدامات کیے ہیں جن کو اس وقت پوری دنیا میں سراہا جا رہے ہیں everybody is very appreciative of the public health mayors that the government of china has taken to contain this infection within that city or its vicinity جو چاندیک انہوں نے اقدامات کی ہے وہ بڑے ایکسٹر آرڈنری ہیں مثلا ووہان کا جو شہر ہے وہ ایک بہت بڑا ساٹھ ملین لوگوں پر مبنی ایک بہت بڑا quarantine بن گیا ہے جس کا دوسرے لفظوں میں مطلب یہ ہے کہ اس شہر سے لوگوں کی آمد و رفت پہ پابندی ہے نہ کوئی اس شہر میں داخل ہو سکتا ہے نہ اس شہر سے باہر آ سکتا ہے یہ public health کی تاریخ کا سب سے بڑا اور سب سے bold میر ہے جو چائنہ کی گورنمنٹ نے لیا ہے اور پوری بین الاقوامی برادری بشمول پاکستان ہم اس کو بہت سراختے ہیں اور اس کی بہت تعریف کرتے ہیں کیونکہ اس ایک قدم کی وجہ سے چائنہ نے پوری دنیا کو کافی حد تک محفوظ کر لیا ہے کہ یہ infection چائنہ سے باہر نہ جائے اس حوالے سے انہوں نے اور بھی کچھ regulations کی ہیں اور ان کے اوپر سختی سے پابندی کروا رہے ہیں مثلا ایک یہ ہے کہ اس وقت کوئی بھی چائنیز سٹیزن اگر کسی بھی جاتی ہے چودہ دن کیوں چودہ دن اس لیے کہ communicable diseases میں ایک term use ہوتی ہے incubation period incubation period یہ ہوتا ہے کہ جراسین کا یا وائرس یا bacteria کا آپ کے جسم میں داخل ہونے سے لے کے پہلی بیماری کی علامت کے نمودار ہونے تک کا جو وقفہ ہے اسے incubation period کہتے ہیں تو یہ incubation period جو ہے یہ چودہ دن کا ہے ہو سکتا ہے آنے والے وقت میں یہ تبدیل بھی ہو جائے یہ زیادہ یا citizen چائنہ کو چھوٹ کے باہر نہیں جا سکتا یہ بڑا زبردست قدم ہے کیونکہ اگین اس وجہ سے ووہان کسے لوگ تو باہر جائے نہیں سکتے لیکن ریسٹ آف چائنہ سے اگر لوگ باہر جانا چاہتے ہیں تو ان کو چودہ دن رکھنا ضروری پھر یہ کہ چائنہ سے جب وہ ائرپورٹس یا اپنے پورٹس کے ذریعے جب وہ جہازوں میں بیٹھنے سے پہلے ان کی ایک 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 سکریننگ ہوتی ہے مطلب یہ کہ سفر شروع کرنے سے ذرا پہلے ان کے اندر ضروری جو علامات دیکھی جا سکتی ہیں ان کو دیکھا جاتا ہے جس میں بنیادی طور پہ ان کا درجہ حرارت جسم کا درجہ حرارت نوٹ کیا جاتا ہے تو یہ دو اقدامات ایسے ہیں کہ جس کی وجہ سے اگین چائنہ نے پوری دنیا کو ایک طرح سے محفوظ کرنے کے حوالے سے بہت اپریشیبل اقدامات اٹھائیں اور میں بڑے وصوق سے یہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہماری ایمبیسیڈر صاحبہ اور ہماری ہمارے سفارت تھانے کا عملہ یہ تمام لوگ انتہائی ذمہ داری کے ساتھ دن رات میند کر رہے ہیں اور پاکستان کی ساری کمیونٹی جو چائنہ میں ہے مختلف جگہوں پہ ان کے ساتھ رابطے میں ہیں اور ان کی دیکھ بال کے لیے چائنیز گورنمنٹ کے ساتھ مل کے جو بھی اقدامات کرنے کی ضرورت ہے وہ کر رہے ہیں ان چار طالب علموں جن کا میں ذکر کیا ان کے ساتھ خاص طور پہ سفارت ہانے کا عملہ مستقل رابطے میں ہے اور ان کی بہترین دیکھ بال کی جا رہی ہے اس کے علاوہ پاکستان میں ہم نے جو چند ضروری اقدامات کی ہیں اس بیماری کے پھیلاؤ کو روکنے کے حوالے سے اور بیماری ہو جانے کے بعد اس کو کنٹرول کرنے کے حوالے سے یا علاج مالجے کے حوالے سے وہ میں آپ کو بتا لیتا ہوں جب ہمیں یہ پتا چلا تو 21 25 اور 27 جنوری کو میں دوراتا ہوں 21 25 اور 27 جنوری کو ہم نے اڈوائزری جاری کی نیشنل انسٹیٹوٹ آف ہیلتھ سے آخری ڈوائزری جو ہے 27 جنوری کی یہ ٹریولنگ کے حوالے سے کہ اگر آپ ٹریول کر رہے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو کیا ضروری چیزیں پتا ہونی چاہیئے اور آپ کو کیا ضروری چیزیں کرنی چاہیئے ساتھ 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 میں نے ایمرجنسی اپریشن سینٹر قائم کیا وزارت سہت میں اور اس کا ایک بڑا حصہ کام کرتا ہے نیشنل انسٹیٹوٹ آف ہیلتھ میں جو چکشزاد میں نیشنل انسٹیٹوٹ آف ہیلتھ کی ویب سائٹ پہ تمام اپڈیٹڈ انفرمیشن موجود ہے اس کی ویب سائٹ ہے nih.org.pk اس ویب سائٹ سے آپ کو مستقل اور متواتر اپڈیٹڈ انفرمیشن ملتی رہے گی اس کے علاوہ اگلے آنے والے چند ایک دنوں میں ہم ایک قومی سطح پہ ایک ہیلپ لائن بھی قائم کر رہے ہیں اور اس حوالے سے جو بیک اینڈ پہ کام کرنے کی ضرورت ہے وہ اس وقت بڑی تیزی سے جاری ہے